یعنی کہ یہاں پر فیصل بینک جو ہے وہ کچھ بھی آپ سے جو ہے وہ چھپا نہیں رہا اے ٹو زیڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر گائیڈ بھی کر رہا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے ہمارا اس پلان کی جو اسٹریٹیجی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے فیصل بینک کے میوچل فنڈز کافی زیادہ پاپولر اور ٹرینڈنگ ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر آئے دن جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس فنڈ میں اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں ہماری ایک سورس نے فیصل بینک کے اندر سے بتایا ہے کہ کافی زیادہ کسپمر جو ہے وہ فیصل فنڈ کے میوچل فنڈ کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ پروفٹ جو ہے وہ فیصل بینک ان فنڈز کے اوپر جو ہے وہ اپنے کنزیومرز کو جو ہے وہ دے رہا ہے یہ تو خیر میں نے آپ کو بینک کی سورس بتائی ہے اگر آپ خود سے جو ہے وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل ٹرینڈز کو جو ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی سرچنگ ہو رہی ہے اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس فنڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس فنڈ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں شریعہ کمپلائنس بیسٹ فنڈ ہے فیصل بینک اس کو منیج کر رہا ہے آپ کو ریٹ آف ریٹن یعنی کہ پروفٹ فیصل بینک آپ کو پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ کافی زیادہ دے رہا ہے اپنے تمام میچل فنڈز کے اوپر آٹھ یا نو قسم کے شریعہ کمپلائنس آفرنگ جو ہے وہ فیصل بینک آپ کو دے رہا ہے یعنی کہ آٹھ سے نو قسم کے جو ہیں وہ میچل فنڈز ہیں ان کے نام جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے زیادہ پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ کس میچل فنڈ میں آپ کو مل رہی ہے ان فنڈز کے نام ابھی آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے سب سے پہلا ہے فیصل اسلامک کیش فنڈ اس کے بعد ہے فیصل اسلامک ایسٹ الوکیشن فنڈ اس کے بعد ہے فیصل شریعہ کیپیٹل فنڈ اس کے بعد ہے فیصل اسلامک سپاک فنڈ پھر آتا ہے فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلین اس کے بعد آتا ہے فیصل اسلامک سپیشل انکم پلین اس کے بعد فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلین نمبر نائن اور آخر میں فیصل اسلامک سوورن پلین نمبر ون یہ میں نے لاس نیم جس فنڈ کا لیا ہے اسی فنڈ کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اسی فنڈ کے اندر جو ہے وہ فیصل بینک آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ دے رہا ہے فیصل اسلامیک سوورن پلین ون یہ پاپولر ہے اپنے بینچ مارک کی وجہ سے اور اپنے ہائی ریٹ آف ریٹن کی وجہ سے اسی پلین کے بارے میں جو ہے وہ ہم آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں انسا شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شیس ٹو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فیصل اسلامیک سوورن پلین ون اس کا اوبجیکٹیف کیا ہے یہ پلین جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے اور کون سے لوگ جو ہے وہ اس میں انویسمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس پلین کا اوبجیکٹیف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی انویسمنٹ کے اوپر ہائی ریٹ آف ریٹن چاہتے ہیں اور رسک جو ہے وہ کم لینا چاہتے ہیں یعنی کہ ان کی انویسمنٹ کے اوپر جو ہے وہ رسک کم سے کم ہو اور ہائی ریٹ آف ریٹن جو ہے وہ ان کو ان کی انویسمنٹ کے اوپر ملے تو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ جو ہے وہ اس فنڈ میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی رقم آپ اس فنڈ میں انویسٹ کریں گے فیصل بینک جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر انویسٹ کرے گا اور وہاں سے جو بھی ریٹن آئے گا وہ آپ کو ٹرانسفر کر دے گا یعنی کہ آپ اس بات سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافی زیادہ سیکیور اور کافی زیادہ جو ہے وہ رسک فری انویسمنٹ جو ہے وہ فیصل بینک آپ کو کر کے دے رہا ہے اور وہاں سے جو بھی ریٹنز آئیں گے وہ آپ کو ملتے رہیں گے جب چاہے آپ اس پلین کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں جب چاہے آپ اپنی اماؤنڈ کو جو ہے وہ اس فنڈ سے بڈراؤ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس پلین کے بارے میں کون سا مینیجر جو ہے وہ آپ کے اس فنڈ کو جو ہے وہ مینج کر رہا ہے یہ فنڈ جو ہے وہ کب لاؤنچ ہوا تھا اور اس فنڈ کا جو ہے وہ آڈٹ ہوتا بھی ہے یا پھر نہیں ہوتا ابھی اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے اور آپ کو میں اس کے بارے میں جو ہے وہ گائیڈ بھی کروں گا انڈرلائنگ پلین نیم ہے فیصل اسلامیک سوورن پلین ون شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ آپ کے یہاں پر زاہد فاروقی صاحب ہیں فنڈ نیم جو ہے وہ فیصل اسلامیک سوورن پلین ہے لیگل ایڈوائزر بھی ہے یہاں پر ٹنیور جو ہے وہ پرپیچول ہے یعنی کہ کنٹینیو ہے فنڈ کی ٹائپ ہے اوپن اینڈڈ کیٹیگری جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس سوورن انکم اسکیم ہے لاؤنچ ڈیٹ جو ہے وہ فرس فیبری ٹوئنٹی ٹو یعنی کہ اسی سال جو ہے وہ یہ فنڈ جو ہے وہ لاؤنچ کیا گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں کسٹوڈین سینٹرل ڈپوزیری کمپنی آف پاکستان سی ڈی سی یعنی کہ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے مینجمنٹ فیز جو ہے وہ یہاں پر ون پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو دینی ہوگی فرنٹ لوڈ جو ہے وہ آپ کا ٹو پر سینٹ ہے مینیمم سبسکرپشن جو ہے وہ فائف تھاؤزنٹ کی ہے یعنی کہ مینیمم پانچ ہزار سے جو ہے وہ آپ اس فنڈ کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بینچ مارک جو ہے وہ چھ مہینوں کے لیے ہے اگر آپ ہائی ریٹ آف ریٹن چاہتے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ چھ مہینوں کے لیے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس فنڈ کے اندر رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع ہو سکے پرائزنگ میکنزم یہاں پر آپ کا فارورڈ ہے اور ڈیلنگ جو ہے وہ یہاں پر منڈے سے فرائیڈے تک ہوتی ہے صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بریے تک اے ایم سی کی ریٹنگ یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر ہم اس فنڈ کی ریٹنگ دیکھیں تو اے ایم ٹو پلس پلس ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی ریٹنگ ہے اگر آپ فیصل بینک کے اس فین کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا کیا بینفٹ جو ہے وہ فیصل بینک آپ کو دے گا اس فنڈ کے اندر اسی کے بارے میں جو ہے وہ اب ہم بات کریں گے تو اس فنڈ کا سب سے پہلا بینفٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں شورٹ ٹم کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں لونگ ٹم کے لیے بھی کر سکتے ہیں منیمم جو ہائی پروفٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی ریٹ آف ریٹنگ لینے کے لیے چھے منت ہیں منیمم جو ہے وہ اگر آپ آج انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور شام کو اگر آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ ویڈرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم آپ اگر بیس سال تیس سال کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو رکھ کر ریٹ آف ریٹنگ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اسٹیبل ریٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مہینے جو ہے وہ آپ کو زارہ پروفٹ مل گیا اگلے مہینے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملا تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زارہ اسٹیبل ریٹ آف ریٹ آف ریٹنگ یعنی کہ پروفٹ جو ہے وہ آپ کو اسٹیبل ملے گا اینی ٹائم ریڈمشن ہے کسی بھی وقت اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس فنڈ سے نکلوانا چاہتے ہیں تو نکلوا بھی سکتے ہیں اور کنورجن کی فرسائلٹی بھی پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پر فیسل بینک کی طرف سے کہ اگر آپ اپنا پلان جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پلان سے نکل کر اگر آپ فیسل بینک کے کسی اور پلان میں جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہی فنڈ جو ہے وہ آپ کے دوسرے میچل فنڈ کے اندر جو ہے وہ ٹرانس کر دیا جائے گا پروفیشنل منیجمنٹ آپ کو اس فنڈ کی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی نو منیمم ہولڈنگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ جو ہے وہ آج اس فنڈ میں انویسٹ کریں اور شام کو جو ہے وہ اگر آپ اپنی انویسمنٹ نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی نکلوانا سکتے ہیں پروفیٹ بیٹر دین بینک سیونگ اکاؤنٹس یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹس سے جو آپ کو پروفیٹ مل رہا ہے اس سے کہی زیادہ پروفیٹ جو ہے وہ آپ اس ہاں سے ڈبل کما سکتے ہیں یہاں پر اس فنڈ کے اندر انویسٹ کر کے انکیشمنٹ ویڈراؤ نو پینلیٹی اگر آپ اس فنڈ کے اندر سے اپنی اماؤنٹ کو ویڈراؤ کرتے ہیں تو کوئی بھی بینک کی طرف سے جو ہے وہ ڈیڈیکشن نہیں ہوگی منیمم انویسمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا فائف تھاؤزنڈ ہے لوکن پیلیڈ یہاں پر یعنی کہ آپ جب چاہے انویسمنٹ کر سکتے ہیں جب چاہے ویڈراؤ کر سکتے ہیں کوئی بھی فکس ٹیپوزٹ کا یہاں پر جو ہے وہ سین نہیں ہے جب آپ اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ فیصل بینک کے اس فنڈ کے اندر جو ہے وہ کریں گے تو فیصل بینک کی منیجمنٹ جو ہے وہ آپ کو کال کر کے بلا بھی سکتی ہے اور کال کر کے آپ کو مزید گائیڈ بھی کر سکتی ہے اور آپ کو اپنے پلین کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائے گی کہ ہم جو ہے وہ آپ کی انویسمنٹ کو جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ انویسٹ کریں گے اور کیسے آپ کا پروفٹ آئے گا اور کیسے آپ کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا وقتاً با وقتاً جو ہے وہ فیصل بینک کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو اس فنڈ کے بارے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹس دیتی رہے گی اور اس فنڈ کو جو ہے وہ آپ فیصل بینک کی اپلیکیشن انسٹال کر کے بھی مینج کر سکتے ہیں یعنی کہ گھر بیٹھے ہی آپ نے جو ہے وہ اپنی investment کو اگر increase کرنا ہے تو آپ نے سمپلی جو ہے وہ ان کی application کو use کرتے ہوئے اپنی investment جو ہے وہ اس fund کے اندر جو ہے وہ مزید increase کر لینی ہے اگر آپ کو اس مند کا یا پھر آپ کو اگلے مند کا کوئی بھی profit آیا ہوگا آپ simply جو ہے وہ اپنی فیصل بینک کی application سے جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنا جو transaction history ہے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کیا پروفٹ پرسنٹ ایج فیصل بینک آپ کو اس فنڈ کے اوپر دے رہا ہے تو چھبیس اشاریہ پانچ نو پرسنٹ جو ہے وہ فیصل بینک آپ کو اس فنڈ کے اوپر جو ہے وہ دے رہا ہے یہ پروفٹ کی پرسنٹ ایج جو ہے وہ سپتمبر کی تھی اگر ہم ان کا سپتمبر کا بینچ مارک دیکھیں تو بیس اشاریہ سات ایک پرسنٹ تھا جو کہ ان کا بینچ مارک تھا یعنی کہ اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ پروفٹ کی ہم نے اپنے انویسٹرز کو جو ہے وہ دینی ہے اس سے زیادہ کی اگر آ گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو اتنی کم از کم جو ہے وہ ہم اپنا ریٹ آف ریٹن جو ہے وہ اپنے انویسٹرز کو جو ہے وہ دیں گے لیکن اگر آپ سبتمبر کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ چھبیس اشاریہ پانچ نو پرسنٹ کی پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ فیصل بینک نے آپ کو اس فنڈ کے اوپر جو ہے وہ حاصل کر کے دی ہے اگر ہم اگرس کے مہینے کی بات کریں تو تیس اشاریہ آٹھ ایک پرسنٹ کی بینچ مارک تھا اور جبکہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ تیس اشاریہ صفر ایک دیا گیا اگر آپ کمپیر کریں تو آپ کو پریویس منت اور آپ کو جو کرنٹ منت ہے اس کا پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں انکریز دیکھنے کو ملا ہے یعنی کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اٹھائیس پرسنٹ یا پھر اس سے زیادہ کی پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو اس فنڈ کے اوپر جو ہے وہ مل سکتی ہے مزید فیصل بینک آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی فنڈ کی جو ہے وہ ریشو کیا ہے یعنی کہ اولہال جو فنڈ کا پول ہے وہ کہاں کہاں پر انویسمنٹ جو ہے وہ اس کی ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر سیونٹی سیون پوائنٹ ٹو فور پرسنٹ کی انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے اگر آپ ڈبل اے رکھیں تو اس میں ففٹین پوائنٹ ایٹ زیرو پرسنٹ ہوئی ہوئی ہے اور اگر ریسیویبل جو ہے وہ آپ کے چھ اشاریہ نو چھ پرسنٹ ہیں یعنی کہ یہاں پر فیصل بینک جو ہے وہ کچھ بھی آپ سے جو ہے وہ چھپا نہیں رہا اے ٹو زیڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر گائیڈ بھی کر رہا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے ہمارا اس پلان کی جو اسٹریٹیجی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہے اور وقتاں با وقتاں جو ہے وہ آپ کے اس پلان کا جو بھی مینیجر ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹس بھی دیتا رہے گا اگر آپ کو میٹنگ کی ضرورت پڑی تو وہ آپ کے ساتھ میٹنگ بھی کرے گا اور آپ کو مزید گائیڈ بھی کرے گا زکاعت کی ڈیڈکشن جو ہے وہ آپ کے پروفٹ میں سے ہوگی اگر آپ اس سے ایگزمشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سمپلی ایک ایفریڈیوٹ کا فارم جو ہے وہ فیصل بینک میں جا کر جمع تروانہ ہوگا آپ جو ہے وہ زکاة سے ایگزمٹ ہو جائیں گے پھر آپ کی زکاة جو ہے وہ آپ کے پروفٹ میں سے نہیں کٹے گی لیکن ٹیکس کی ڈیڈکشن جو ہے وہ تو ہوگی اگر فائلر ہے تو پندرہ پرسنٹ اگر نون فائلر ہے تو تھرٹی پرسنٹ وہ تو ہوتی رہے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس فنڈ میں جو ہے وہ کافی زیادہ انویسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے اگر ہم اکتوبر کے اسٹارٹ کی بات کریں تو کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر جوائن کر رہے ہیں اور کافی زیادہ اس فنڈ کی جو ہے وہ والیم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے انویسمنٹ پول جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ انویسمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی